بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فائل کلاس آج ہم سائنس کے یونر نمبر فور کی ایکسرسائز سال کریں گے وچ ڈیزیز اس کازٹ بائی ڈیو ٹو ائر پولوشن اچھا دی کون سی بیماری ہے جو کزائی لودگی کی وجہ سے پھیرتی ہے لنگز کینسر ہیں یعنی پیپروں کا کینسر ہے سی بیماری پیدا کرتے ہیں کون سی جی ٹائفائیڈ ہے اس کے بعد ہے ان میں سے کون سی چیز ہے جو ڈی کمپوزیبل نہیں ہوتی اور وہ آخر ختم نہیں ہو جاتی مٹی کا حصہ نہیں بن جاتی مٹی کے ذراعات کے طور پر جذب کیوں نہیں ہو جاتی زمین میں یہ ہے جی پولیثین بیگ ہیں یہ نان بائیو ڈیگریبل ہیں یہ گلتے سڑتے نہیں ہیں اور زمین میں یہ ان کے ذراعات جو ہے وہ جذب نہیں ہوتے which one the falling is not a green house gas ان میں سے کون سی ہے جو green house gas نہیں ہے جی اوزون ہے جو green house gas نہیں ہے which one of the falling acts cause most of the air pollution سب سے زیادہ pollution جو ہے وہ کس کی وجہ سے پھیل رہی ہے burning rubber جب آپ rubber کر جناتے ہیں تو سب سے زیادہ pollution جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یہاں پہ جو ہم نے بائیو ڈیگریڈیبل نان بائیو ڈیگریڈیبل پڑا ہے اس کی ڈیٹیل آگے چل کے ہم جو ہے وہ discuss کریں گے right short answer اور یہاں پہ ہے right three causes of air pollution air pollution کے تین وجہات آپ نے لکھنی ہے forest fire smoke cause air pollution جنگلات میں جو آگ لگا دی جاتی ہے یہ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ فضائی الودگی کا باعث بنتی ہے industrial smoke causes air pollution سنتوں سے نکلنے والا دھوما جو ہے وہ بھی فضائی الودگی پیدا کرتا ہے vehicles smoke cause air pollution گاڑیوں کا یعنی traffic کا دھوما بھی فضائی الودگی پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ fuels burning at kids and homes causes air pollution یہاں آپ کے جو انٹوں کے بٹے ہیں جہاں انٹیں پکائی جاتی ہیں اس بٹے میں وہاں سے جو سموک خارج ہوتا ہے اس کے اندر جو فیول ہم use کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اور گھروں میں جو ہم فیول استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ air pollution کا cause بن رہے ہیں یہ فیولز میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں یہ بھی آگے جا کے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں بہر آئی جی جو بھی گن بٹوں پہ یا گھروں میں جلایا جاتا ہے وہ الودگی کا باعث بنتا ہے what are four effects of pollution on life زندگی پر الودگی کے کچھ اثرات ہم یہاں بتانے جا رہے ہیں انہوں نے فور پوچھیں لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈیٹیل بچوں کو دیں اس کے بعد بچے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق اس میں water are cause the disease الودہ پانی میں جو جراسی موجود ہوتے ہیں وہ بیماریاں پیدا کتیس پریزن سبسٹینس پریزن اندی فیس پریزن اندی فیکٹری ویسٹ پلیوٹ وارٹر ان لینڈ انوائیمنٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ فیکٹریوں سے جو گندہ موہات جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے ہمارے پانی کے زخائر میں جو پانی کی الودگی کا باعث ناصف بنتا ہے بلکہ زمین کی الودگی کا باعث بھی بنتا ہے یا تو وہ ایسے ہی ندی نالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر کسی کھلے پلارٹ میں جو ہے وہ ویسٹ جو ہے فیکٹریوں کا وہ ڈال دیا جاتا ہے جو کہ زمین کی الودگی کا بھی باعث بنتا ہے یعنی زمین وہاں زرخیز نہیں رہتی فصلے نہیں اگا پاتی پھر اور اگر پانی میں چھوڑ دیا جائے ندی نالوں میں تو وہ آنی کے اندر موجود جو زندگی ہے اس کے لئے نقصان دے ہیں آچہ جی بیکٹریہ پریزنٹ سی بریزنٹ ایسے لیزی بریزی موسٹ آف دی ڈی 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 آکسی جن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پانی کے جب چھوڑ دیا جاتا ہے سی بریزی کا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے ندی نالوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوکسیجن موسٹ جو ہوتی ہے وہ یوز کر لیتا ہے اور پانی کے اندر جو ہے وہ اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی میں موجود مخلوقات جو ہیں جیسے کہ مچھنی ہیں وہ سانس لینے ہی پاتی اور جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ڈی پلوٹینٹ سچ ایز کیمیکلز کاربن ڈائی اکسائیڈ اور گیسیجن ایر پلوٹی ڈائی کاز تھروٹ سکن اے آئی ڈیزیزز کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں کیمیکلز ہیں جو دھویں میں موجود ہوتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ایسے اور بہت ساری گیسیز ہیں جو ہوا میں موجود ہوتی ہیں وہ ہمارے گلے اور جیلڈ اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں اچھا جی یہ سموک کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے الرجی ہو رہی ہے اور پھرپڑوں میں تکلیف ہے سانس لینے میں تکلیف ہے گلہ دلد کر رہا ہے ناک میں تکلیف ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ جی ہماری جو زہریلی گیسیں ہماری ہوا میں محول میں شامل ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر سموک کے دنوں میں ہوتا ہے کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ علودہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ علودہ ہوا یا فضاء جو ہے وہ باعث بنتی ہے تضابی بارش کا اچھا یہاں پہ میں مینشن کرتی چلو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو جب فرسٹ بارش ہوتی تھی تیز گرمی میں جب تیلی بارش ہونی تو ہماری اکثر دہ دیمہ کہہ دیتی تھی کہ اس بارش میں مت نہ ہو یہ تضابی بارش ہے ٹھیک ہے اور جب تین چار بارشیں لگاتار ہو جاتی تھی تو دین ہمیں وہ پرمیشن دیتی تھی کہ ہاں اب بارش ہو رہی ہے تو اب اب نہ آئے ہیں آپ کیونکہ موسٹلی جو پہلی بارش ہمارے پاکستان میں موسم گرمہ کی ہوتی ہے وہ موسٹلی یہ بہت زیادہ پولوشن جو ہوتی ہے ہماری ہوا میں موجود اس کو لے کے نیچے اتلتی ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے نہ صرف بیلڈنگز کے لیے بلکہ درختوں کے لیے بھی اور جب یہ پانی جاتا ہے ندی نالوں میں تو وہاں جو موجود زندگی ہے پانی میں وہ جانور بھی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں پائزونس سبسٹینسیز اینڈ گیسیز آر پروڈیوز بائی اوپین گاربیج ڈامس دیز سبسٹینسیز کاز ایئر اینڈ مادے اور گیسیں جو ہیں اور گیسیں جو ہیں جو ہیں جو کہ کھلا کورا ہم چھوڑ دیتے ہیں زمین میں دفن نہیں کرتے اس کی وجہ سے بہت ساری پیدا ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہوا میں اور پانی میں پولوشن جو ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے جی گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے جی گرین ہاؤس میڈ آف گلاس یہ گھر ہیں جو جی شیشے سے بنایا جاتے ہیں اس کی سبز رنگ کے شیشے سے بنایا جاتے ہیں اس کی دیواریں بھی اور چتے بھی اچھا یہ ہمیں منشن کرتی چلیں ہوں کہ نہ صرف یہ گلاس سے بنایا جاتے ہیں بلکہ پولی تین شیٹ بھی گرین کلر پولی تین شیٹ جو ہے اس سے بھی جو ہے یہ جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں اچھا ان کمروں میں کیا ہے جی پیپل گروہ ویجیٹیبلز اینڈ فلورنگ پلانٹس اینڈ اس میں زیادہ تر سبزیاں گائی جاتی ہیں اور پھولوں مالے پودے اگائے جاتے ہیں یعنی وہ پودے جن پر پھول اگائے جاتے ہیں اور ہم بڑا فاسٹلی ہر چیز کو گٹ کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ گرین ہاؤس میں ایسے پودے رکھتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ سکے تو گرین ہاؤس میں آرڈ انسائیڈ ایمن ان دی ونٹر سیزن اگر آپ سلدیوں میں بھی ان گرین ہاؤس کے اندر جائیں تو کیا ہے کہ یہاں کا درجہ حرارہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے سورج کی شوائیں اندر تو جاتی ہیں شیشے کے تھو یا پولیتین شیٹ کے تھو لیکن وہ واپس باہر نہیں نکل پاتی اور اس طرح سے یہ اندر جو ہے وہ درجہ حرارہ اس روم کا بہت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹس بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں اچھا یہاں میں بتاتی چلوں کہ گلوبل وارمنگ کا افیکٹ جو ہے وہ نیچے جا کے میں نے بتایا ہے لیکن ٹیچرز پہلے ایکسپلین کریں بچوں کو کہ گلوبل وارمنگ ہے کیا بچوں کو بتائیں کہ جب ہم فیولز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ایندن جلاتے ہیں کاربن ڈائی ایکسائیڈ کی مقدار ہوا میں بڑھتی ہے اور گرین ہاؤس جو ہے ان کی گیسز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جب ہمارے ماحول میں تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کا درجہ رہت بڑھ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی گلوبل وارمنگ اس وجہ سے ہماری زمین کا درجہ رہت دن بہ دن بڑھ رہا ہے اب یہاں سے آنسر شروع ہوتا ہے یہ آنسر آپ نے بچوں کو لکھوانا ہے میں اسے جو ہے وہ ہائلائٹ کر رہی ہوں یلو کلر سے اور اوپر پہلے پلیز ایکسپلینیشن بچوں کو ضرور دیں کہ گلوبل وارمنگ ہے کیا اب یہاں سے آنسر دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں زیادہ سلاب آتا ہے the ice of north and southzan are melting at faster rates اسمال اور جنوب میں جو ہمارے ice pools موجود ہیں جہاں پہ بہت زیادہ برف موجود ہیں وہ تیزی سے glaciares پ �مین پیگر رہے ہیں due to it the level of sea water is rising سمندر کی جو ستہ ہے پانی کی وہ بڑھ رہی ہے if this process continue اگر یہ عمل سرسر جاری رہا the coasts and islands where may be disappear in the sea ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ جب ساحلی علاقے اور حتیٰ کے خشکی کے علاقے جو ہے وہ بھی سمندر میں ڈوب جائیں تو ہمیں بہت کیرفل ہونا ہوگا کہ ہم زمین کا درجہ حرارت بڑھانے کے معاملے میں جو ہے سرگرمیاں جو کر رہے ہیں ان ایکٹیوٹیز کو کم کریں تاکہ درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم رہے لیکن ایک تسلی بچوں کو ساتھ تھوڑی دیتے جائیں کہ اللہ پاک نے جب تک دنیا قائم رکھنی ہے نا یہ بیلنس کرنا بھی اس کا کام ہے ہم کہتے ہیں فیصل آباد میں تو بارش ہوتی نہیں تو کہاں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں کہاں سلاب آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اوبرال کنڈیشن یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم کسی ایک ریجن کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سلاب بھی لاتا ہے بارشیں بھی لاتا ہے اور اس کے بعد بیلنس بھی کر دیتا ہے چیزوں کو تو چلیے آگے تو اتنے ہیں آپ پلودگی کو ختم کرنے تو نہیں کر پائیں گے کبھی بھی لیکن اس کو کم کر سکتے ہیں پلوشن کو تو اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ فیکٹریز جو ہے اپنی رہائشی علاقوں سے نکال کے شہروں سے باہر شفٹ کرنے ہوں گی ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا ایسے کیمیکلز کا استعمال کرنا ہوگا جس سے اس کی ڈینجریس نیس ہے نا ختم ناک جو گیس آگے چل کے بننی ہے یا مواد خارج ہونا ہے وہ کم از کم اتنا اس کا اثر ختم ہو جائے کہ وہ ہمارے لئے دوما جو ہے وہ نقصان دا نہ رہیے یا تھوڑا کم نقصان دا ہو جائے پلوٹ وارٹر شوڈ ناٹ بی پورڈ انٹو ریورز کناز اینڈ لیکس اچھا جی الودہ پانی کوشش کریں کہ دریاؤں میں نہروں میں اور جیلوں میں جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے گاربیج انڈ سولیڈ ویسٹ آف ہاؤسیز انڈ فیکٹریز شوڈ بی اور یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے فیکٹریوں کا جو کھوڑا کرکٹ ہے جو ہمارے گھروں کا کھوڑا کرکٹ ہے اس کو جو ہے ہم زمین میں ضرور دفن کریں یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گاڑیوں کی تدار کم کریں سڑکوں پہ خاص تو ہوتا ہے جو دھوہ چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان پر جو ہے وہ بہن لگنا چاہیے ان کو چارج کیا جانا چاہیے جرمانہ ہونا چاہیے اب گاڑیوں کی تدار کم کیسے کریں ہر بندہ تو سوچتا ہے تھوڑی سانی آئیے زندگی میں تو گاڑی آ جانی چاہیے تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں گروپس بھی بنا سکتے ہیں جو ایک ہی روڈ پہ کی طرف جا رہے ہیں لوگ اور راستے میں وہ ڈراب کر سکتے ہیں اپنے نیبرز کو یا اس گلد کے وہ لوگ جو ایک ہی روڈ پہ جاتے ہیں وہ شیرنگ کر سکتے ہیں گروپ بن جائیں آج ایک کی گاڑی میں چار لوگ جا رہے ہیں تو کل دوسرا بندہ گاڑی نکالے گا اس کی گاڑی میں چار لوگ کام پہ جائیں گے تو اس طرح سے ہم اگر سوڑی سی پلاننگ کریں اپنے ایریے کے اندر تو گاڑیوں کی تدار جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے سڑکوں پہ کٹنگ اپریز اینڈ فوریسٹ چھوڈ بی ریڈیوز اچھا جی یہاں پہ ہم درخت بہت کار رہے ہیں جنگلات ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں رہائش کے لیے جگہ چاہیے مکان بنانے کے لیے جگہ چاہیے فیکٹریز کھڑی کرنے کے لیے پلازاز کھڑا کرنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے تو یہ بہت بریا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے درختوں کو کار رہے ہیں جو کہ لودگی سے ہمیں بچا رہے ہیں انہی کو ہم کارتے جا رہے ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے اور نہ صرف ہمیں درخت کارٹنے سے باز رہنا ہے بلکہ نئے درخت بھی اگانے ہیں اچھا جی یہاں پہ کنسٹرکٹڈ میں آ جائے گیے پولوشن کے مین کازیز کیا ہیں جی فوریسٹ فائر ہے آپ درختوں جنگلات میں جو اچانک سے آگ بڑک رکتی ہے انڈسٹریل سموک ہے سنتوں کا دھوہ ہے مہیکل سموک ہے ٹریفک کا دوہ ہے کٹنگ اور فریز ہے درختوں کا کاٹنا ہے فیول برننگ ہے آپ بٹوں پہ جو اور گھروں میں اندن جلا رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے یہ آگے جا کے میں مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتی ہوں اڈیشن اور پولوٹیڈ سیوریج وارٹر سیوریج وارٹر جو ہے وہ آپ پانی کے زخائر میں شامل کر رہے ہیں ندی نالوں میں گھٹروں کا پانی چھوڑا جا رہے ہیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہمارا آ رہا ہے ہم فصلوں پہ بہت زیادہ فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر فصلوں میں جو ہے یوز کر رہے ہیں تاکہ زیادہ پیداوار ہم بڑھا سکیں تو یہ خوادے جو ہیں یہ بھی اثر کرتی ہیں زمین بنجر ہو رہی ہے ان کی وجہ سے وقتی طور پہ تو وہ ہمیں فائدہ زیادہ دیتی ہے لیکن پھر جو ہے وہ زمین کو بنجر کر دیتی ہے چند سال کے بعد اس کے علاوہ آپ جو سپریے کرتے ہیں کیڑے مار فصلوں پہ وہ بھی آخر جب بارش آتی ہے دلتی ہے اور وہ پانی جو ہے ندی نالوں میں بہہ کے جاتا ہے تو وہ بھی پولوشن کریٹ کرتا ہے تو سپریے کا یوز بھی جو ہے وہ بھی ہمیں نقصان دے رہا ہے بہت زیادہ کودے کے ڈیر ہیں جگہ 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 ہم نے زمین پر بنا دی ہے جو کہ ہماری زمین کو علودہ کر رہے ہیں برننگ آف گارڈیج اور پلاسٹک کازی زیر پولوشن ہم کودے کو آگ لگا دیتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے جمع دار تو آیا نہیں اٹھانے اور پلاسٹک کو ہم آگ لگا دیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے تیزی سے جو ہے وہ گیس پیدا ہو رہی ہے جو ہوا کو علودہ کر رہی ہیں ہم بہت زیادہ پلاسٹک کا استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جب وہ یوز کر لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیں ہیں تو وہ سالہ سال پڑا رہتے ہیں وہ گلتہ سڑتا نہیں ہے وہ نون بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل جیس کی وجہ سے زمین پر علودگی اور زیادہ پھیار رہی ہے اور اگر اس کو کودے کے ڈیر کو آگ لگا دیں جس میں پلاسٹک زیادہ ہے تو دین بھی آپ کی فضائی علودگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے جی آگے ہے آئے گورنمنٹ آ پاکستان has banned the use of polythene bags polythene bags پہ پبندی کیوں لگایا جی پاکستان کی گورنمنٹ نہیں polythene bags are non-biodegradable یہ غل سڑکے جو ہے وہ مٹی کا حصہ نہیں بنتے زمین میں جذب نہیں ہوتے so these bags are not environmental friendly یہ محول دوست نہیں ہے ٹھیک ہے جی محول ان کی وجہ سے علودگی کا شکار ہو رہے ہیں کھانا بزار سے لاتے ہیں تو اکثر شاپرز میں پیک کیا ہوا ہوتا ہے یہاں بیک رواہ چل پڑا ہے جی برطن نہیں واپس آتا تو شاپر میں ڈال کے کھانا دے دیا جاتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ جو کھانا اس کے اندر پیک کر دیا گیا ہے اس کا گرم ہونا اور شاپر کا کیمیکل ریاکشن میں اس کے اندر کتنا زیادہ زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کھانے کے اندر جب وہ کسی کھانا ہم کسی شاپر میں ڈال کے دیتے ہیں اور اس کے کیمیکل اجزاء جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں اس کھانے کے اوپر یہ بھی ایک انہیلدی چیز ہے کہ ہم برطن نہ واپس آنے کے خوف سے شاپرز میں پیک کر کے چیزیں دیتے ہیں دوسروں کو جن کو بھی بیجنا ہو یا باہر سے لاتے ہیں تو وہ بھی شاپرز میں پیک کروا کے چیزیں آتی ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں ہے شاپرز کا سوائی ہے کہ آپ انہیں جلا دیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک اور ابھی جو ریسنٹلی حل آیا وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے لیکن وہ اتنا بھی کومن نہیں ہے اس وجہ سے شاپرز کیوں کہ اب جلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے زمین پر رہا ہوا میں لودگی تیرا کر رہے ہیں سو گورنمنٹ آف پاکستان has banned the use of polythene bags to reduce پولوشن اس الودگی کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم کرنے کے لئے گورنمنٹ نے اس پر پبندی لگائی ہے کہ آپ یہ اس کے لئے پولی سین کے بیان تو آپ پی اچھو ب سے ٹھیک ہے اگر کہ اگر کسی شاپر پہ ہے موجودہ ہے جی اس کو مارکیٹ میں آپ آم جو ہے اس میں پیک کر کے چیزیں سیل کر سکتے ہیں اس کی کیا بجا ہے اب یہاں پہ دیورنگ پلاسٹک آئٹمز اچھا پہلے یہ دیویوو کیا ہے جی اس کو دیکھ لیں یہ ایک کیمیسٹری فارمولا ہے ٹھیک ہے جی جو یہاں پہ یوز ہوتا ہے اس میں کیا ہے یہ دیکھ لیجئے یعنی بیگز کے حوالے سے یہ فارمولا کیسے اپلائے ہوتا ہے دیورنگ پلاسٹک جب ہم نے پلاسٹک کوئی بھی آئٹمز بنانی ہوتی ہیں کوئی بھی چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو ہم اس کے راہ پلاسٹک کے اندر جو ہے وہ مکسٹر آف سالٹ کچھ خاص قسم کے نمکیات ہیں جو خاص مقدار میں ہم شامل کر دیتے ہیں which reduce its life as plastic from years to few months تو یہ کیا ہوتا ہے ہے کہ یہ عمر کو کم کر دیتا ہے یعنی جہاں یہ سالہ سال زمین پہ پڑا رہتا ہے اور گلتہ سڑتا نہیں ہے اور لوگ چند مہینوں میں مہینوں میں جو ہے وہ خود با خود ختم ہو جائے گا کیسے after some months plastic finished and these items turns into a biodegradable material یا گل سیٹ جانے والے material میں بدل جائے گا اور یہ oxygen کی مجودگی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سالٹ جو ہم نے mix کیے تھے نا اس کی وجہ سے plastic جو ہے کچھ ماں کے بعد پہ plastic نہیں رہے گا بلکہ ایسا material بن جائے گا جو disposable ہو سکے bacteria اور fungi کے طروح اور یہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا so there is no ban on the use of such polythene bags on which d2w is written to aca bags جن پہ polythene کے ایسے bags جن پہ d2w لکھا ہوا ہے اس پہ ban نہیں ہے اس پہ پابندی نہیں ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اچھا جی investigate اچھا یہ میں بتاتی چلوں یہ d2w ویلز عام نہیں ہے ابھی بھی آپ کے پاکستان میں simple آپ کو shoppers ہی مل رہے ہیں ابھی بھی لیکن یہ ہے کہ یہ بقاعدہ law ہے بقاعدہ مقدمہ اس کے بارے میں لڑا گیا اور پھر اس کے بعد policies طے ہوئی ہیں اور پھر یہ product جو ہے وہ وائلڈ میں پوری میں launch کی گئی ہے باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت عام اب ملنے لگ گیا لیکن پاکستان میں بھی بھی یہاں پہ آہ اس کا بھی اتنا رواج نہیں چلا کہہ سکتے ہیں چلیئے جی investigate ہے کچھ چیزیں ہیں نیٹ سے search کرنے کو بچوں کو کہا گیا ہے what is relationship between diseases and pollution اچھا الودگی کا بیماریوں سے کیا تلق ہے the pollution not only decrease the immune system response to vaccine سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب الودگی بڑھتی ہے نا تو آپ جتنی مرضی vaccines جو ہیں وہ اپلائے کر لیں بنا لیں اس کا اثر بہت کام ہوتا ہے کیوں immune system کو ہمارے مدافت کے system کو جو ہے یہ بہت کمزور کر دیتی ہے الودگی جس کی وجہ سے کوئی بھی علاج یا vaccine ڈونڈتے ہیں نا کسی بیماری کی تو وہ کم اثر کر پڑتی ہے but also increase ratio of people affected by infectious diseases ہاں یہ ان بیماریوں کو اس حد تک خطرناک بنا دیتی ہے کہ وہ infectious diseases میں شامل ہو جاتی ہے کہ جیسے چھوکے ایک سے دوسرے کو پھیل جانا لگ جانا pollution increases the number of pathogens which are more resistant to antibiotics and kills beneficial bacteria in our body اب الودگی ایک اور بھی نقصان ہمارا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ایسے جو ہے وہ مایکرو ارگنیزم پیتھوجنز کی تعداد بڑھا رہی ہے جو ہمیں نقصان دیتے ہیں ایسے مایکرو ارگنیزم جو ہمیں نقصان دیں بیماریاں پیدا کریں ان کو پیتھوجنز کہتے ہیں ان کی تعداد وہ الودگی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹی بائیوٹکس کا اثر نہیں ہونے دیتے ہیں ہم جو انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں بیماری میں اس کا اثر نہیں ہونے دیتے ہیں اور جو ہماری باڈی میں فائدہ نینے والے ہمارے جرسی میں ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں اس لیے پولوشن جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرنے میں ٹاپ پہ ہے جی آگے دیکھیں جی identify biodegradable and non biodegradable material اب یہاں پہ جو تو گل سڑ کے زمین میں مل جائے مٹی میں مل جائے جذب ہو جائے وہ کہا جی وہ biodegradable اور جو نا گلے سڑے وہ زمین پر سالہ سال پڑھا رہے وہ biodegradable ہے تو non biodegradable ہے تو biodegradable جو گل سڑ جائے اور non biodegradable جو نا گلے سڑے تو یہاں دیکھیں جی biodegradable میں آپ کو egg shells مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی انڈے کے چھلکیں ہیں rotten fruits and vegetables ہیں گلی سڑی پھالر سبزیاں ہیں peas and fruits of vegetables ہیں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکیں ہیں ٹھیک ہے اوپر تاگلے سڑے پھالوں چھلکیں ہیں نیچے ان کے چھلکیں ہیں پھر grass ہے grass ہے dry leaves ہے پتیں ہیں سوکھے پھر bread ہے paper ہے یعنی روٹی کاؤز wood لکڑی ڈنج یہ ڈنگ ہے آپ کا جانوروں کا جو آپ گھروں میں جلاتے ہیں ٹھیک ہے جی پاتھیاں کہتے ہیں اسے پنجابی میں bed animals ہیں ملدہ جانور ہیں پلانٹس ہیں ٹھیک ہے جی hospital waste ہے جو پھینکا جاتا ہے اس میں بہت سارا بائیو ڈیگریڈیبل مٹیریل مجھوب ہوتا ہے سی ویج ہے جی اس کے بعد منور ہے فرٹی لائزرز بھی نے کہا جاتا ہے اس کے بعد سلیٹر ہوسٹ ویسٹ ہے جو آپ کا کساب کھانا ہوتا ہے وہاں سے جو گند بلا بار پھینکا جاتا ہے یہ پیٹے اوجڈیاں یہ وہ ڈی سی میں آتا ہے یہ بائیو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں اچھا جی نان پلا ایبائیو ڈیگریڈیبل میں دیکھ لیجئے پلاسٹک بیگز ہیں سٹائیو فوم ہیں اکسکی کیمیکلز ہیں ڈیٹرجنس ہیں ہیوی میٹلز ہیں گلاس ہے سیرامکس ہیں چینی کے بلتن ٹھیک ہے جی آرٹیفیشل روبر ہے نوکلی ویسٹ ہے میٹیلک ویسٹ ہے پھر ای ویسٹ ہے اس کے بعد دیکھیں سنثیٹک الیکٹرونک ویسٹ ای ویسٹ یا بجلی کا سمان میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے یہ بھی جزایاں جاتا ہے وہ پڑھے ہی رہتا ہے پلاسٹک کا ہوتا ہے اکسر داتوں کا بنا ہوتا ہے سیلٹیٹک ویسٹ ہے ٹھیک ہے جی کیمیکل ویسٹ جو کیا جاتا ہے اس کے بعد بار کوئنٹ پین ریفیز ہیں کینز ہیں آپ کے آرٹیفیشل یا مین میڈ پولیمرز ہیں یہ مختلف کیمیای اجزاء کو ملا کے جو بنایا جاتا ہے کیمیای اجزاء یہ سارا جو مٹیریل ہے یہ نان بویو ڈیگریڈے بنے پروجیکٹ آپ کو آجائے گا پریپیرنگ اورگانک فرٹیلائزر ہے میرا فیوریٹ ہے یہ جیسے کہتے ہیں باغ بھی حرابر آ رہا 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 بھی اکنا لگے تو یہ دیکھیں پلاسٹک بکٹ ہے آپ نے لینی ہے پیلز اف ایجیٹیبل فوٹس اینڈ ہے شیلز ہیں یہ سارے چھلکے ان چیزوں کے لینے ہیں انڈے کے چھلکے سبزیوں کے چھلکے اور پھلوں کے چھلکے آپ کو گھاس بھی چاہیے تھوڑی وہ بھی ڈال دیجئے گا اور ڈرائی لیو سکھے پتے بھی ڈال دیں واتر پانی ڈال دیں اور وڈرڈ روڈ اگج آپ کو چھڑی بھی چاہیے ٹھیک ہے جی پلاسٹک بکٹ میں یہ سارے چیزیں آپ نے ڈال دیں پانی سمیتھ اور پھر اس کو چھڑی کی مطلب سے لانا ہے پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اس کا کلر جو ہے اور سمیل بھی بہت بری بری سی آنی ہونے شروع دے گی اینویز تو کیا اب یہاں پہ ہونے جا رہا ہے انہیں سمال پلاسٹک بڈک بکٹ پول پیلز اور ایجیٹیبل فروٹس ایک شیلز ڈرائی لیوز اور سم گراس تارہ کچھ آپ نے بالٹی کے اندر ڈالا پھر وٹر سوڑ دائر آل دیس بکم بیٹ اب اس پہ پانی ڈال دیں ٹھیک ہو گیا اس سب کو چڑی کی مردت سے لائیں پانی کے اندر جب اچھے سے مکس ہو جائیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں ایک دن کے لیے چھوڑ دیں اس کو تو یہ براؤن کلر اس کا کمبائن لی آجائے گا تو اب آپ کی اورگینک فرٹی لائزر تیار ہے اب آپ کے پودوں کے اندر دیکھیں آپ کے پودے کیسے ہیں گروہ کریں گے اور بہت شاندار آپ کو جو ہے وہ اس کا پروڈکشن بھی ملے گی اس کے ساتھ ہی آپ کا جو لیسن نمبر فور ہے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکسٹ میں جی ہم انشاءاللہ ایم سی کیوز بنائیں گے اور وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اجازت دی